بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحقہ ہو کر رہنے والی ملحقہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی وما ادراک ملحقہ اور کیا معلوم ہے تم کو کیا ہے ہو کر رہنے والی کذبت ثمود وعاد بالقارعہ جھٹلایا ثمود اور عاد نے کھڑ کھڑانے والی کو فَأَمَّا ثمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ سو سمود ہلاک کر دئیے گئے بڑے زلزلے سے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دئیے گئے ایسی عادی سے جو نہایت سرد توفانی تھی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ مسلط رکھا اس نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے جیسے وہ ہیں تنے خجور کے کھوک لے فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور آیاء فرعون اور جو تھے اس سے پہلے اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةٍ سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اپنے رب کے تو اس نے پکڑا ان کو بڑی سخت گرفت میں بلا شبہ جب تغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار کر دیا تم کو کشتی میں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٍ تاکہ بنا دیں اس کو تمہارے لئے یادگار اور یاد رکھیں اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٍ پھر جب پھوک مار دی جائے گی سور میں ایک پھوک یک بار گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ پھر توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے ایک چھوٹ میں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ تو اس روز ہو پڑے گی ہو پڑنے والی قیامت وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً اور پھڑ جائے گا آسمان تو وہ ہو گا اس دن کمزور وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر اور اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا اپنے اوپر اس روز آٹھ فرشتے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً اس روز تم پیش کیے جاؤگے نہیں چھپی رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً سو جس کو دیا گیا اس کا عمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں تو وہ کہے گا کہ لو پڑھو میرا نامہ عمال إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً بلا شبا مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةً پس وہ ہوگا عیش میں دل پسندی دا فِي جَنَّتٍ عَالِيَةً جنت میں عالی درجے کی اطوفها دانیہ جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے کُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةً کھاؤ اور پیو مزے سے ان عمال کے عوض جو تم آگے بھیج چکے ہو ایامِ گزشتہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً اور یہ کہ وہ جس کو دیا گیا اس کا نام آیا عمال اس کے باہن ہاتھ میں تو وہ کہے گا ہے کاش نہ دیا جاتا مجھ کو میرا عمال ناما وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور نہ ہی مجھ کو معلوم ہوتا کہ کیا ہے میرا حساب یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً اے کاش کر چکی ہوتی موت میرا کام تمام مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً نہیں کام آیا کچھ بھی میرے میرا مال هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً جاتا رہا مجھ سے میرا اقتدار خُذُوهُ فَغُلُّوهُ پکڑ لو اسے پس توق پہنا دو اس کو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر دوزق کی آگ میں جھونک دو اسے ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے سو جکڑ دو اسے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بے شک یہ ایمان نہ لاتا تھا اللہ پر جو عظیم ہے وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے کی فقیر کو فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ سو نہیں اس کا آج یہاں کوئی دوست وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھوون کے لَا يَأْكُلْهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ نہیں کھائے گا جس کو سوائے گناہگاروں کے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان کی جو نہیں تم دیکھتے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ قول ہے کسی کاہن کا بہت ہی کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر یہ پیغمبر جھوٹ بنا لاتے ہمارے نسبت بعض باتیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ضرور پکڑ لیتے ہم ان کا داہنا ہاتھ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ضرور کھاٹ ڈالتے ان کے شہرگ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ نصیحت ہے پرحزگاروں کے لیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک یہ موجبِ حسرت ہے کافروں کے لیے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور بے شک یہ حق ہے یقینی طور پر فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ سو تسبیح کرو تم نام کی اپنے رب کے جو عظیم ہے